گائز کیا میرا اکیلا گورو دے جائن ان سارے کے سارے یونٹ کو مان سکتا ہے افکورس تم لوگ بولو گے یار امان پھائی کیسی باتیں کر رہے ہو آپ کا یہ اکیلا گورو دے جائن ان سارے کے سارے منسٹرز کو نہیں مان سکتا میں تم لوگوں دکھا دوں گائز آج میں نے صرف اپنا ون این اونلی گورو دے جائن کو پلیز کی ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو دوسری ٹیم ہے وہ ٹیم بہت زیادہ خطرنا تاکہ جس میں ہمارے پاس ٹیم پورو س نے یہاں پہ پیس کردیا ہے اٹھلی میٹس کیٹیگری کا کنگ یورٹ ہے اس کے بعد پاس رچو سوربی کے 50 آرکھی اور ساتھ میں کہا اپنے پاس Bienniss انتے gate Α راq anticipated بھی رکھ دیا تاکر مع��ین ای digits perhaps بitzer ہیں ساتھ میں یہاں پر جدہ دیفیکلٹ ہو جائے اور ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ codes کے اندر سپائن اسورس سے اور اس کے بعد میں موٹ بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ پیس کر دیا اورering شکا این السب کو لڈنہ ہوگا ہمارے اکیلے گورو دی جائن کے ساتھ آج میں یہاں پر ایک ایک ایکسپریمنٹ کرنے والا ہوں تو سنچین اور جب تم لوگ ستے پہلے یہ بتاؤں کہ تم لوگ میری ٹیم میں آنے والے ہو یا بھی تم لوگ آگے والوں بھی ٹیم میں جانے والے ہو آرے اور امان پہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بہت بہت طریقے سے مارے جاؤں کیونکہ آپ کا گورو دی جائن کبھی بھی سب کو ہوئی بہت زیادہ سنچینakk اٹھلے تجھے میری ٹیم میں آنا چاہیے بے بتا رہو ہوں میں بتاؤں میں تجھے وب یوریس میں ایکسپریمنٹ کر رہا ہو اور غیر میں تم لوگ وا đangیں peu کہ میں ایک سپریمنٹ کر رہا پھر میں تم لوگوں بتاؤں کہ میک سپی میرے سپریمنٹ کیا ہے ہم لوگ کیسے یا کو بہت میں سرانگ کر سکتے ہیں لیکن آج اٹھا ہتنا معجب ہم لوگوں فائدہ ہوگا آ가ی ڈونڈ نو کہ میں جیتوں گا کے نہیں جدوں ہوا لیکن بھائی اگر میرا ایکسپریمنٹ سکسیسفول ہو گیا تو پھر میرا سب کو eliminate کر دے گا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایکسپریمنٹ شروع کرو یار میں تو یار اما پہ ان کی ٹیم میں جانے والا آپ کی گورتے جائن کی ٹیم میں میں جانے نہیں والا کیوں کہ یار اما پہ آپ کا اکیلا گورتے جائن کبھی بھی جیت نہیں سکتا اگر آپ کا اکیلا گورتے جیتے لنگیا پھر تو یار اما آپ کسی بھی یورٹ کو بہت سٹرونگ کر لوگ یار اوکے چوب اور سنچن نے ٹیم اٹھا لی اب میں تم لوگ اپنا ایکسپریمنٹ بتاؤں میں کرنے کیا والا ہوں گورتے جائن کو سپورٹ کرنے والا ہوں میں خود گراؤنڈ میں اتر گئے مطلب کہ اس کے اندر میں گسنے والا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ گن ہے اس گن کا نام ہے ہیلنگ گن یہ گن ہیل کرے گی ہمارے گورتے جائن کو جیسے ڈیمیج ہوگا نا ہم لوگ اس کو ہیل کریں گے لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی پروبلم ہے اگر میں ایلمنٹ ہو گیا تو یہ گن کسی بھی کام کی نہیں ہے اور گورتے جائن کو ہم لوگ ہیل کرنی سکیں گے بیٹا کو شروع کر تو گائز میں نے یہاں پر گن اٹھا لیا ہے ہم لوگ ہیلتھ بار کو ہون کرتے ہیں اور میں ہیل کرتے ہیں اوہ بھائے گوڑ یہ کیا ہو گیا آرے پاپ رہ پاپ یار آمار بھائی یہ تو زیادہ ہی ہیلتھ ہوگی کچھ لگ رہا ہے آمار بھائی یہ آپ نے کو چیٹنگ کی میں نے بھائی کوئی بھی چیٹنگ نہیں کی اتنی لمبی ہیلتھ ویٹا منٹ یہ دیکھو کتنی زیادہ ہیلتھ ہو گئی ایک دفعہ شوٹ کرنے سے اب ہمیں تری دینوں سوڑ ہیں بھائی میں نے تری دینوں سوڑوں کو بھی گلتی سے شوٹ کر دیا ارے یہ میں نے کیا گلتے تری دینوں سوڑوں کی ہیلتھ دیکھو اتنا بڑا ہیلتھ بار یہ گن تو بھائی بہت مست ہے جس کے اوپر بھی ٹھوکوں کا بھائی اس کی ہیلتھ بہت زیادہ ہو جائے گی اوکے اب میں کسی کو بھی ماننے نہیں والا دیکھتے ہیں کہ تری دینوں سوڑوں کی بیٹل میں کون جتنے والا ہے ارے یہ بھائی ساپ گائی میرے پہ اٹیک کرنے لگ گیا میرے پہ اٹیک کرنے کا کیا فائدہ ہے مجھے بہت دور جانا پڑے گا یہی گلتی تھی گائی مجھے لگنا تھا کہ میں یہ گلتی نہیں کروں گا لیکن میں نے یہ گلتی کر دی اوکے جنلی 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 اس کی رینج سے میں آؤٹ ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگ رہا کہ میں رینج سے آؤٹ نہیں ہوں گا وہ جا رہے اس طرف کو اچھا آپ کو پاس چل گیا کہ یہ گن کام کرتی ہے کوئی کام نہیں کرتی ابھی تیکھنا ہمارے پہ اگر آپ نے اپنے گورو جان کو ہیلتھ دینے کی کوشش کی تو آپ کرتی تھے ہم لوگوں بھی ہیلتھ دے دکھا اور ہمارے کسی ایک جنلی ہو جائے گا آپ کو دھیار سے گولی چلانا پڑے گا اگر آپ نے یہاں پہ سکرچ کو کیوں پلیس کر دیا کیونکہ میں سکرچ کو پک کرنے والا ہوں اور یہ میرا ڈیسیجن ہے ابھی میں نے دوبارہ دے گن اٹھا لیا ہے ایس باہر اون کرتا ہوں سکرچ کی ویڈا میرے کھون میں نکر رہا ہے وہ دیو گائز ہلکا ہلکا تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ سکرچ کی ہیلتھ آتا ہو اور اگر میں شوٹ کر رہا ہوں تو میں یہی سے کھڑے ہوئے گا سکرچ کے اوپر شوٹ کرتا رہا ہوں سکرچ کی ہیلتھ کم ہو رہی ہے گائز سکرچ کی ہیلتھ کم ہو رہی ہے مجھے شوٹ کرنے سکرچ کے اوپر شوٹ کرنے گائز اگر رکو 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 ارے ہٹو اٹو بھائی یہ کیا ہوا ارے اور ہمار پہ آپ تو یہاں پہ ایلیمنیٹ ہونے والے آپ کے سکرچ کو دہم لوگ نے مار دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے چھوڑو تم لوگ مجھ اپنے سکرچ کو ہیلتھ دینے تو سکرچ کو باپ ہے باپ پہ باپ یہ ٹی ریکس وگرہ سب کچھ میرے پیچھے پڑ چکے یہ کیا بات تھی گائز ایک مرو کو یہ پیٹل تو میں جیت کروں گا اب تم لوگ دیکھنا میں سکرچ کو کتنی زیادہ ہیلتھ دے دیتا ہوں لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو ارے گانے کیسے گئی بھائی سکرچ کے اوپر شروع کرنا شروع کر دیا ہے جتنی زیادہ ہیلتھ میں سکرچ کو دے سکتا ہوں وہ دے گا ہے سکرچ کا ہیلتھ بار بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا اوکے 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 اس سے پہلے کہ سکرچ بہت زیادہ دور ہو جائیں ارے یار بھائی سب گیا سکرچ میری نظر سے ہٹ چکا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ سکرچ مارا وہ را وہ را وہ را ہمارا سکرچ یس 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 پہلے تو ہماری گھر بہت زیادہ اوپی تھی لیکن اس دفعہ ہماری گھر اتنی زیادہ اوپی نہیں ہے اوکے ایک منہ ارے ہٹو یار بھائی یہ بہت غلط کر رہے ہیں جو اتنے زیادہ یونٹس رکھتی ہیں مجھے نظر ہی کچھ نہیں آرہا میرا سکرچ مارا گیا پاپ رہ پاپ گائز یہ تو میرے اوپر اُلٹا ہو چکا ہے مجھے تیریس مجھے ماننے کے لیے آرہا ہے ایک میرا تیریس چھوڑ دے آرہا ہے ہم لوگ تیریس کو شوٹ کر کے اس کی ہیلتھ فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں تیریس کو شوٹ کر رہا ہوں وہ دیکھو گائز تیریس کی ہیلتھ زیادہ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گن تو ہماری کام کر رہی ہے اس گن کے اندر اگر فارمولا گسا دیا تو پھر گائز یہ گن کو زیادہ ہی سٹرونگ ہو جائے گی تیریس کی ہیلتھ کو ہم لوگوں نے فل کر دیا چل بھائی تیریس مار دے مجھے آئی نوگے تیریس تو مجھے چھوڑنے نہیں والا ختم کر دے مجھے اس دفعہ ہماری گن کو ہم لوگوں نے زیادہ سٹرونگ کیا ہے میں نے گن کو اٹھائی نہیں کو شوٹ کرنا شروع کرتا ہوں ابھی دیکھو ہمارے سکرچ کی ہیلتھ آتا ہوتے جا رہی ہے اوکے 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 جتنا زیادہ میں شوٹ کر ساتھا مجھے ابھی شوٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد تو ویسے بھی موقع ملنے نہیں والا اوکے اس دفعہ گایز سکرچ کی ہیلتھ باہت ہے کتنی زیادہ بڑی ہو چکے مجھے لگ رہا ہے کہ میں سکرچ سب کو ایلومینیٹ دے گا میں ابھی سکرچ کو تھوڑا اور ہیلتھ دیتا ہوں ایسے قضروں نے کہیں میرے پر اٹیک نہ کر دیں اوکے 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 اس گائز اناف رہے گا ہم لوگ جب کسی کے اوپر کلک کرنے نہیں والے کیونکہ میں نے شوٹ کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے دشمن کے اوپر شوٹ کر دوں گا ابھی لگ رہا ہے کہ سکرچ سب کو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے یہ کیا بات یہ تو مجھے یہاں پہ اور مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا اس کے بعد اپنے سکرچ کے اوپر شوٹ کرتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ سکرچ ہو جائے گا ہیلتھ تو بہت کم ہو گیا ہوگا نا ابھی تک تو ہیلتھ پورا کا پورا زیرو ہو گیا ہوگا آرے یار گورو دے جائن وہاں پر اس کو اٹیک کر لے اور مجھے یہاں سے وہاں پر بھاگ رہا پڑے گا ایک میرے پیچھے پتہ نہیں کیوں بھاگ رہا ہے لگتا ہے کہ زیادہ آ گیا چلا گیا اس کے پاس لیکن یہاں سے اگر میں نے کسی غلط بندے کے اوپر شوٹ ارے یہ لوگ مجھے ماننے کے لئے ہمارے سکرچ مر چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سکرچ واقعی میں ہو چکا ہے ان کی ایسی کی تیسی بھائی ان کی ہیلتھ بار اور کرتا ہوں یہ مجھے مار لے بھائی مار لے مار لے ختم کر مجھے اور اس کے بعد تو دیکھو میں تم لوگوں گھٹا کیا ہوں اس دفعہ نگائز ہم لوگ بلکل بھی گلتی نہیں کریں گے لانس ٹائم کیا ہوا کہ میں نے گھن کو ہی نہیں اٹھایا تھا اب میں گھن کو اٹھا کر آگے کی طرف جاؤں گا اور یہ گھر اٹھا ہی لیٹ کو آپ دیکھنا گائز کچھ کو اتنا ہیلت دے دوں گا کہ بھائی سکرچ سب کو ایلیمنیٹ کرے گا اس دفعہ تو گھائی سکرچ کی ہیلتھ بھی کب ہونے نہیں والی ویسے کوترک ہوگی رہے ہیں ان لوگوں نے کافی زیادہ کلیس کر دینا جس کی وجہ سے گھر پرابلم ہو رہی ہے لیکن یہ گند تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ اوپی مل چکا ہے ایک میرا گائز میں ایک خیال سے کہ میں نے ارے یار بھائی صاحب گھائی میں نے دشمن کے اوپر شوٹ کر دیا اوکے آئی گیس اتنا ہیلتھ بہت ہے سکرچ سب کو ایلیمنیٹ کر دے گا سکرچ تو کسی کو مار بھی رائے کے لیے مار رہا ہے بھائی سکرچ کسی کی ہیلتھ بھی نہیں جا رہی اوکے رکو قائد میں کوشش کرتا ہوں کہ سکرچ کو تھوڑی تھی اور ہیلتھ دے دوں ارے بھائی یہ لوگ مجھے مارنے لگ جائیں گے دور سے نا سکرچ کو ہیلتھ دیتے ہیں پس ایک دفعہ سکرچ نظر آ جائیں مجھے کہاں پر ہے سکرچ کہاں پر ہے اوکے یہ رہی 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 مجھے بھی لگ رہا ہے بھائی یہ گولی کسی اور کو لگی ہوگی جس کو بھی گولی لگے گا اس کو ہیلتھ مل جائے گی مجھے تو یہاں پر سکرچ دیکھ بھی نہیں رہا ایک گلت گولی کی وجہ سے دشمن کو ہیلتھ مل جائے گی ہیلتھ بار اون کرتا ہوں ابھی بھی سکرچ کی ہیلتھ تو کافی زیادہ ہے لیکن سکرچ نے ابھی تک کسی کو بھی نہیں مارا جو کہ بہت سار ڈسٹربنگ ہے ابھی تک کم سے کم ایک تو مر چکا ہوتا اوکے ارے بھائی صاحب گائز لوکا تو مجھے بڑا اچھا ملا تھا ایک منٹ میں ارے یار گائز مجھے لگ رہا کہ میں نے بہت سارا گلر شوٹنگ کر دی جس سے بیراجیوں صورت اور کو کافی ہیلتھ مل گی ہوگی اوکے اس گرچ کہاں پر ہے یار یہ تو بھائی صاحب گائز ٹھیک ہے ماننا پڑے گا اس گن کا بینیفٹ تو بہت زیادہ ہے ہر ہائیڈرا کو پتہ نہیں ایک منٹ کو گائز ہم لوگ ٹیسٹ کرتے گا ہم لوگ کسی کسٹم یونٹ کی بھی ہیلتھ بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں بڑھا سکتے روکو میں یہاں پر الزاروں کو پلیس کرتا ہوں بلکہ الزاروں کو نہیں ہم لوگ نہ یہاں پر بلکہ اس کو بھی نہیں روکو کو ایسا یونٹ پلیس کرتا ہوں جن کی فائٹنگ خطرناک ہو اور وہ زیادہ جلدی سے ایک دوسرے کو مار بھی میرے شوٹ کرنے سے پہلے ہی بھائی یہ لوگ دوسرے کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں آرے ہرامان بھائی یہ تو آپ نے بہت گلٹین کو پک کیا ارے یار واقعے میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک پر رکو ہم لوگ بیٹر کو شروع کر کے دیکھ لیتے ہیں اوکے یہ بیٹر شروع ہوا گائز ٹائگر بھی ابھی تک ایلیمنیٹ نہیں ہوا مر گیا کیا نئی گائز ٹائگر ایلیمنیٹ ہوا اوکے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ٹائگر کو ہیلتھ دے سکتا ہوں لیکن ایک مرد ہاں گائز ٹائگر کو ہیلتھ دے سکتا ہوں لیکن بھائی یہ مگر مچ کچھ زیادہ ہی پاگل ہو چکا ہے ٹائگر کو چھوڑ کر یہ تو مجھے بھی پیل دے گا مجھے اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ بڑھا کے کھیلنا پڑے گا تاکہ یہ لوگ مجھے مان نہ سکیں ٹائگر کو تو ایلیمنیٹ یہ لوگ کر دیں گے یہ کس نے بنایا تھا یہ تو بہت خطرہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اتنا ٹیسٹ نہیں کیا ہاں ویسے اس کو اتنا ٹیسٹ نہیں کیا لیکن یہ واقعی میں بہت زیادہ ڈینجرس ہے ٹائگر یہاں پہ ہیلیمنیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ٹائگر ہیلیمنیٹ ہو گیا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ٹائگر کو ابھی ہیلتھ دینے والے I know کہ یہ مجھے بھی ہیلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرے گا ٹائگر تو فکر بس میں تجھے ہیلتھ دیتا ہوں گا یہ مجھے ماننے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے آپ ٹائگر کو کتنا ہی ہیلتھ دیں گا آپ ٹائگر کو ہیلتھ نہیں دے سکتے اس دفعہ ٹائگر نہیں مرے گا اس دفعہ یہ مرے گا لیکن یہ مجھے کیوں مار رہا ہے ٹائگر جلدی سے آجائے بھائی مجھے بچا لے آپ کیا کرو آپ ٹائگر کو گولی مار رہا ٹائگر کی ہیلتھ جائے گی یہ ٹائگر کو ہیلتھ دے گی میں نے ٹائگر کو بہت زیادہ ہیلتھ دے دی ہے لیکن یہ مجھے ماننے کی کوشش کر رہا ہے پاڑل ہو چکا ہے ٹائگر بچا لے بھائی کیا کر رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ مجھے ایلیمنیٹ کر دے آرہی یہ دیکھو ٹائگر کی کتنی زیادہ ہیلتھ ہو گی اور اس طرح تو پھر بہت ہی زیادہ ہیلتھ ہو جائے گی وہ دیکھو ہیلتھ باہر ٹائگر کا ٹائگر مرنے نہیں والا لیکن ٹائگر نیچے گر کے ایلیمنیٹ ہو گیا آرہ ہاں گائز ٹائگر نیچے گر کے ایلیمنیٹ ہو گیا ورنہ ٹائگر مرنے نہیں والا تھا اگر ہم نے اس طرح گائز تھوڑ ہائیڈرا کو ہیلتھ دے دیا تو پھر تو بھائی ساپ کوئی بھی بچنے نہیں والا اور یہ مجھے یہاں پر اٹھا اٹھا کے نیچے پھینگنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے اتنا دادہ اوڑا دیا آرہ دیکھنا ہے ہاں پھر نیچے گر کے ایلیمنیٹ ہو گئے تیری ہے ارے بھائی ساپ گائز میں نے اس کے اوپر شوٹ کر دیا گلتی سے مجھے لگ رہا اب اس کی حل بہت زیادہ ہوگی ہوگی ویٹا منٹ ارے یار یہ مجھے نیچے اتن نہیں دیارا کیسے پتا چلے گا ایک منٹ کے لئے تو تھم تو جا بھائی مجھے نیچے اتن نہیں دے اوگے یہ میں گرا نیچے کی طرف کہاں پر گیا تیجے کی طرف آ تو میں دیجے بتاتا ہوں ویسے گائز مجھے لگ رہا کہ ہمارا ایکسپیرمنٹ سکسیسفل ہو چکا ہے اس گن کو ہم لوگ کس طریقے سے یوز کریں کمنٹ کر کے ضرور بتانا یا پھر اس گن کو ہم لوگ الیگل بول دیں کیونکہ گاید اگر یہ گن اگر ہم لوگ یوز کرنے لگ گیا سنچین چوپ اور میں ہمارے یونٹس کی حالت اتنی دادہ ہو جائے گی کہ پھر کوئی بھی مرنے نہیں والا اور میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اس گن کو نہ الیگل کر دینا چاہیے لیکن تم لوگ جو بولو گے وہی ہوگا ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی